اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جب حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی کہ اے خدا شمس تبریز کا وقت آخر معلوم ہوتا ہے میرے سینے میں آپ کی محبت کی آگ جو امانت ہے کوئی بندہ ایسا عطا فرما کہ اس کے سینے میں امانت کو منتقل کر دوں کوئی ایسا سینہ عطا کر دے جو اس قیمتی امانت کا اہل ہو الہام ہوا کہ اے شمس الدین کونیا جاؤ میرا ایک بندہ جلال الدین رومی ہے میری محبت کی آگ کی اس امانت کو جو زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اس کے سینے میں منتقل کر دو اس کا سینہ اس کے قابل ہے اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امانت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان نے انکار کر دیا تھا زمین و آسمان جیسی عظیم القامت مخلوق نے جن امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اللہ کے عاشقوں کے دل نے اسے قبول کر لیا جو ڈیڑھ چھٹانک کا ہے مگر اس کو ڈیڑھ چھٹانک کا نہ سمجھو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی جانوں میں ان کے قلوب میں اتنا پھیلاؤ اتنی وسط ہے کہ ساتوں آسمان کی وسط اس کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ ان کے قلب میں ایسی وسط پیدا کر دیتا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے قیدی معلوم ہوتے ہیں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ